یہ ہے وقت میڈیا سنگم کے صدر ہیں سبحاش گرگ اور اس مشاعرے کے کنوینر رہے انیل اگروال آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مشاعرہ گزشتہ بیالیس برسوں سے عدوی سنگم کے بینر تلے شاعر ڈاکٹر زکی تاریخ جنرل سیکیٹری کی قیادت میں منقض ہو رہا ہے جس میں ہندوستان اور پاکستان کے تمام بڑے شورہ نے شرکت کی ہے اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے نوجوان نازم مشاعرہ ہلال بدائنی نہیں خاموش ہو جاتے ہیں دوستو مجھے یہ بار بار شکوہ نہیں ہونا چاہیے اس ہندی بہون میں کیونکہ ایسی محفل کہ ہندی کی بیٹے جب اردو کی محفل منقض کرنے لگے تو ہندوستان کی تہذیب کی کوئی اور دلیل یا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے جناب حامد علی اختر صاحب کے بعد آئیے ایک ایسے اردو عدب کے خادم کا استقبال کرتے ہیں جس کی شاعری میں عشق کی جولانی بھی ہے سورج کی درخشانی بھی ہے چاند کی تابانی بھی ہے بھوروں کا تکلم بھی ہے اور کلیوں کا تبسم بھی ہے میں جناب سید خادم رسول صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں میں ہوں خاموش مگر بول رہا ہے مجھ میں میں ہوں خاموش مگر بول رہا ہے مجھ میں ایسا لگتا ہے کوئی اور چھپا ہے مجھ میں اور مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے شہر تو یہ بھی کئی بار لٹا ہے مجھ میں شہر تو یہ بھی کئی بار لٹا ہے مجھ میں زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے آپ کے مہمان شہر جناب سید خادم رسول اینی سین صدر صاحب کی جائے سے صدر محترم حضرت منظر بھپالی صاحب اور سٹیج مندل و افروز شورہ اکرام حاضرین جلسہ السلام علیکم نمسکار آدھاب آدھاب یوم جمہوریت کی مناسبت سے تنشار سمات فرمائیں ارشاد کیوں نا گاؤں میں ترانا لکھو مدھا تیری کیا کہنے کیوں نا گاؤں میں ترانا لکھو مدھا تیری دل میں تابندہ میری جان ہے علفت تیری ر powiedział واب واب کس میں ہے تاب کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے کیا کہنے وا کس میں ہے تاب کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے اے وطن گھٹنے نہ دیں گے کبھی عظمت تیری اے وطن گھٹنے نہ دیں گے کبھی عظمت تیری اور جان سے بڑھ کے تجھے ہم ہی تو رکھتے ہیں عزیز جان سے بڑھ کے تجھے ہم ہی تو رکھتے ہیں عزیز غیر کیا جانے کہ کیسی ہے محبت تیری کیا کہنے ہیں بھائی غیر کیا جانے کہ کیسی ہے محبت تیری اور تجھ میں کشمیر بھی ہے کنیا کماری بھی ہے بے شک بے شک تجھ میں کشمیر بھی ہے کنیا کماری بھی ہے خوب پھیلی ہے زمانے میں جسامت تیری خوب پھیلی ہے زمانے میں جسامت تیری اور تیری ظلفوں کو سمارا ہے ہمینے جانم کیا کہنے ہیں تیری ظلفوں کو سمارا ہے ہمینے جانم لگتی ہے آج حسین خوب ہے صورت تیری لگتی ہے آج حسین خوب ہے صورت تیری اور مقتہ ہے کل جہاں دیکھ لیا اس نے مگر ہے یہ سچ کیا کہنے یہ شیر مندر حبالی صاحب سے توجہ تعلیم جیتا ہو کل جہاں دیکھ لیا اس نے مگر ہے یہ سچ ہر سو اینی کے تصور میں ہے شوقت تیری ہر سو اینی کے تصور میں ہے شوقت تیری اور اجارت کے ساتھ جی ارشاد علی بے شک بے شک کیا کہنے بہت بہت شکریہ فقط میرا دعویٰ زبانی نہیں واپ 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 فقط میرا دعویٰ زبانی نہیں یہ سچ ہے کہ بھارت کا سانی نہیں ہے واپ 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 یہ سچ ہے کہ بھارت کا سانی نہیں ہے کیا کہنے ہے پرکیف بھارت کا موسم ہر ایک سو کہیں اس قدر رت سوہانی نہیں ہے کیا کہنے واپ 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 یہ سچ ہے کہ بھارت کا سانی نہیں ہے سورا غاب کا ہم نے منگل میں پایا حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں ہے واپ 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 یہ سچ ہے کہ بھارت کا سانی نہیں ہے وہ تن کے لیے جان حاضر ہے اپنی بے شک بے شک یوں ہی جان اپنی لٹانی نہیں ہے واپ 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 یہ سچ ہے کہ بھارت کا سانی نہیں ہے بے شک بے شک نہیں ہے اور اگر آپ خاموش ہو جائیں تو واقعی سوال یا نشان لگ سکتا ہے آپ کی سماعتوں پر یہاں آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ آپ اپنی دعاوں سے اپنی بیداری سے کس طرح سے نوازتے ہیں اور یہ شیریف پیغام ہے یہاں گنگا جمنی کا کلچر ہے قائم بے شک یہاں گنگا جمنی کا کلچر ہے قائم یہ تہذیب ہم کو گواہ بے شک بے شک کیا کہنے ہیں واپ 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 یہ سچ ہے کہ بھارت کا سانی نہیں ہے سفر سفر کا بھی ایجاد ہم نے کیا تھا بے شک اور یہ بھٹ کی حوالے سے سفر کا بھی ایجاد ہم نے کیا تھا کوئی ہیرو ہم جیسا کیا تھا اے 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 اچھا خافیہ لائے بھئی واپ 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 یہ سچ ہے کہ بھارت کا سانی نہیں ہے اور یہ اے 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 وہاں کیا تھا کہاں پر ہماری نشانی نہیں ہے یہ سچ ہے کہ بھارت کا سانی نہیں جوان اس کی کودی میں پل کر ہوئے ہم کہیں ہی اسے بڑھ کر آمان یہ سچ ہے کہ بھارت کا سانی نہیں ہے کیا کہنے اور جی ڈی پی کے حوالے سے ہمارے جی ڈی پی کے پھولوں کے آگے کیا کہنے ہمارے جی ڈی پی کے پھولوں کے آگے عدو اپنا کیا پانی پانی نہیں ہے یہ سچ ہے کہ بھارت کا سانی نہیں ہے بے شک بے شک اور مقتد مات فرمائے کہ زمانے کو دیکھا ہے ہم نے اینی کیا کہنے زمانے کو دیکھا ہے ہم نے اینی کہیں ہند سی زوفر شانی نہیں ہے یہ سچ ہے کہ بھارت کا سانی نہیں ہے بہت 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 شکریہ دوستو جناب خادم رسول صاحب نے بڑے بیدار جذبے کے ساتھ وطن پرستی کا ثبوت پیش کیا اس مشاعرے کے سرپرست جناب للد جیسوال صاحب اس تنظیم کے صدر محترم صبحاش گرک صاحب کنوینر مشاعرہ جناب عطل گرک صاحب سیکریٹری ڈاکٹر زکی تاریخ صاحب اس کے ممران جناب وید پرکاش گرک صاحب جناب راکش صاحب جناب اشوک کوشل صاحب اور جناب بالکشن شرمہ صاحب یہ تمام وہ شخصیات ہیں آپ کے شہر غازی آباد کی جو واقعی آپ کی عدبی تہذیب کو برقرار رکھنے کے لئے زندہ رکھنے کے لئے کوشل ہے گلشن ہند کو سینچا ہے لہو سے اپنے گلشن ہند کو سینچا ہے لہو سے اپنے بیج نفرت کے کسی کو نہیں بونے دیں گے گلشن ہند کو سینچا ہے لہو سے اپنے بیج نفرت کے کسی کو نہیں بونے دیں گے اور جسم کے کتنے بھی ہو جائیں ہمارے ٹکڑے ہم کبھی ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے جسم کے کتنے بھی ہو جائیں ہمارے ٹکڑے ہم کبھی ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے حضراتِ گرامی آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملیں اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 999-7640-286 آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے